مردام السلام علیکم ویرو ہمارا جب ور cuisine آج کی اس ویڈیو میں اگر ہمارے کاربو ہارڈرڈ ماتابولزم کا نیکس ٹوپک کلیکوجن ماتابولزم کی ایک قوک ریویزن دوں گی یہ ہمارا ریاکشن ہوتا کہا ہے سائٹو پلاسمر بتائ recipient step Todo form of glucose کلیکوجن ہوتا کہاں کہاں ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے سکیلیٹن مسلز اور لیور میں اس کے بعد یہ جو سب سے اوپر یہ جو میں نے سکیچ دیا ہوا ہے ایک رف سکیچ ہے اس میٹابولیزم کا اب آگے ہم سنتیس اور اس کی ڈیگریٹیشن کو الگ الگ پڑیں گے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سنتیس کی طرف تو سنتیس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا جو گلوکوز ہوتا ہے وہ گلوکوز 6 فوسفیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے گلوکوز 1 فوسفیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور جو انزائم اس کو کٹیلائز کراتا ہے وہ ہے فوسفو گلوکو میوٹیز نیکس ہمارے پاس جو گلوکوز 1 فوسفیٹ ہے یو ٹی پی کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور یو ڈی بی گلوکوز کی فورمیشن کرتا ہے ہمارے پاس جو ہائی انرجی بانڈ ہوتا ہے اس کا پی پائج ہوتا ہے وہ ہمارا الگ ہو جاتا ہے اور یہ کٹیلائز کس نے کروایا ہے یو ڈی بی گلوکوز پائرو فوسفرالیز ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم نے سنتیسز اور پرائیمر کرانی ہے جو کہ ہمارے گلائکوز سنتیسز کو انیشیئیٹ کرواتا ہے اب یہ جو ہمارا پرائیمر ہے یا تو ہمارا گلائکوز کا فرگمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہماری گلائکوز ہمارے پاس پریزن نہیں ہے تو ہم ایک اور چیز یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گلائکوز جنین یہ بھی ہمارے پاس ایک پروٹین ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسپٹر آف در گلوکوز ریزیڈیو فرم در یوٹی پی گلوکوز ایکٹ کرتا ہے اب یہ جو ہے ہمارے گلوکوز کو اس سے لے لیتا ہے یوٹی پی ہماری ریلیز ہو جاتی ہے اب گلوکوز اس کے ساتھ مل گیا تو گلائکوز سنتیس جو ہے ہمارا ایلفہ وان فور بونڈ کی فرمیشن کرواتا ہے ہم نے یہاں پر ایلفہ وان فور بونڈ ہماری ہوئی تھی تو آگے ہم نے برانچنگ انزائم ڈالے تاکہ ہماری برانچنگ ہو سکے تو ساتھ ساتھ ہم اس کی برانچنگ بھی کرواتے ہیں تاکہ ایلفہ وان سکس ہمارا بونڈ بھی بنتا رہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس گلائکوز کی سنتیسز ہو دیتی ہے جس کو ہم گلائکو نیو جنیسز کہتے ہیں نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ڈیگریٹیشن کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں گلائکو جنو لائسز اب یہ میں آپ لوگ کو لپنکوٹ سے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر اچھا ہے نون ایکسپین کیا ہوا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے شورٹننگ آف چین ہوتی ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پورا گلائکو جن ہمارا فارم ہوا تھا ٹھیک ہے اب گلائکو جن کی ہم نے بریکڈاؤن ہم نے شورٹننگ کرانے نہیں ہے چین کی تو یہ ہمارے پاس بونڈ جو ہے بریک ہو جاتے ہیں گلائکو جن فوسفور آئیلیز جو ہے ہمارا وہ ہمارا اس کی بریکڈاؤن کراتا ہے جس کی عدد سے ہمارا ایک لیمٹ ڈیکسٹرین کی فارمیشن ہوتی ہے یعنی یہ وہ اتنا پارٹ ہے جو کہ ہمارا ہائیڈرولائز نہیں ہو سکا جو ہمارا ٹوٹ نہیں سکا تھا اس کے بعد ہم نیکس جو ہمارے پر ڈی برانچنگ انزائم آتا ہے وہ آکے ان جو لاسٹ 3 جو ہمارے گلوکوز کے مولیکوز ہیں ان کو ریموف کرتا ہے اور جا کے ہمارا جو نون ریڈیوسنگ انز ہوتا ہے ان پر جا کے اٹیچ کر دیتا ہے اب یہ بریکڈاؤن ہو کے یہاں کیا اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ مطلب کے اب یہاں والی جو اتری ہے وہ یہاں پر آ کے اٹیچ ہوگی ہے ابھی بھی ایک ہمارا جو ہے گلوکوز مولیکوز رہتا ہے تو اب اس کو ہم ریموف کرتے ہیں ڈی برانچنگ انزائم کے ذریعے ہی ہائیڈرولائز کرتے ہیں اور فری گلوکوز جو ہے ہمارا اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں نیکس اس کے بعد جو ہمارے پاس گلوکوز 1 فوسفیت ہوتا ہے وہ ہمارا گلوکوز 6 فوسفیت میں کنورٹ ہوتا ہے دوبارہ فوسفو گلوکو میوٹیز کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس گلوکوز 6 فوسفیت ہمیں ملا ہے یا تو یہ گلائکو نیود لائسس میں ہمارا حیلپ کر دیتا ہے مصولز کے اندر یا تو اگر وہ لیور کے اندر جا رہا ہے تو وہاں پر وہ دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن ہمارا کچھ گلایکوجن جو رہ جاتا ہے وہ ہمارے لائزوزومر ڈیگریڈیشن کے ذریعے ہمارا ریموو ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس گلایکوجن فوسفورائیلیز یہ جو انزائم ہے ہمارا اگر یہ ڈامیج ہو جائے یا اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے پاس سکیلٹن مسل گلایکوجن فوسفورائیلیز دیفیشنسی ہو جائے گی اس میں ہمارے سکیلیٹن جو مسلز ہیں وہ ہمارے افیکٹ نہیں ہوں گے اور ہمارا لیکٹیٹ کا لیول بھی انکریز نہیں ہوگا اور ہماری منٹل ہیلٹ بھی بلکل ٹھیک رہے گی البتہ ہمارے پر گلایکوجن کے جو لیولز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس لائزوزومل جو ہمارے پاس انزائم ہے جو میں نے بتایا تھا لائزوزومل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے اگر وہی انزائم ہمارا نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کونسی ڈیزیز ہو جائے گی پاومپی ڈیزیز ہوگی گلایکوجن کی لیولز اس وقت سے بہت زیادہ ایکسس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ گلوکوز میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے اور جس کی وجہ سے ہمارے کیونکہ یہ ہمارے لیور ہارٹ اور مسلز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس وقت سے اس کی اپسنس کی وجہ سے ہمارے پاس کارڈیو مگیلی ہو سکتی ہے ایکسٹر ہمارے پر لاسٹ ڈیزیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس گلوکوز سکس فوسفر ٹیز کی ہوتی ہے ڈیفیشنسی کی جب ہمارے گلوکوز سکس فوسفیت ہمارے گلوکوز میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس ڈیفیشنسی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائیپو گلائسیمی ہو جاتا ہے اور ہمارا کے لیور میں مسئلہ ہو رہا ہے اس لیے فیٹی لیور اور اس کے بعد ہمارے پاس ہپیٹو مگیلی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس گروہ کی ریٹارڈیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس کی پیوبرٹی بھی ڈیلے ہو سکتی ہے کوکڈ کون سٹارچ کی ہم نے ایڈمنیسٹریشن کروانی چاہیے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا پھر ہمیں گیسٹرک انفیشن کروانی چاہیے گلوکوز کی This is all about lycogen metabolites خدا حافظ